تعدیب کے بعد بھارتی سفارتکاروں کا بڑا نیٹ ورک بے نکاب ہوا ہے جو دہشتگردی میں ملوث ہے بھارت پاکستان کا ازلی دشمن ہے بینالقوامی دہشتگرد موڈی کے بیانات ریکارڈ پر ہیں کہ وہ پاکستان کو داخلی اور خارجی سطح پر عدم استحقام سے دوچار کرتے رہیں گے رحمان ملک کا کہنا تھا کہ راہ نیٹ ورک کا صفارتکاری کے روپ میں پکڑے جانا انتہائی تشویشناک عمر ہے ایسے اناثر کو گرفتار کر کے اقومتحدہ کو آگاہ کیا جائے بند کو ریشت کر کے پوائنٹ آف یو دیں جا کے یو این او کو کہ ہم نے یہ کیوں کیا اگر وہ ڈیپلم ایڈ تھے تو وہ پرائیوٹ ادارے کے آئی ڈی کارڈ نہیں رکھ سکتے تھے لہذا یہ اقومت پاکستان کا اپنا ایک پیروگٹیو ہے کہ وہ کون سا کون سی ایڈنٹی استعمال کریں کیونکہ وہ ریڈ ہٹ نے پکڑے گیا ان کارڈز کے ساتھ لہذا انہوں نے امپرسونیشن کی تو امپرسونیشن پاکستان کے سائل پہ کی ہے اور یہ میرے حال ڈیپلمیٹک دنیا میں یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ ایک ڈیپلمیٹ سیکنڈ ایڈنٹی استعمال کرتے ہوئے کسی ملک میں دہشت گردی پھلا رہا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کو اس معاملے پر جارہانہ سفارتی پالیسی اختیار کرنی چاہیے اور اپنے تمام دوست ممالک کو اعتماد میں لیا جائے پہلے ہی پاکستان ساتھ کانفرنس کے انعقاد میں کامیاب نہیں ہو سکا ان کا مزید کہنا تھا کہ اب سیاستدانوں کو بھی سیاسی بلوغت کا مظاہرہ کرنا چاہیے کبھی دھرنے اور کبھی تشکر کے نام پر سیاست نہ چمکائی جائے کیمرہ مین محمد عمران کے ساتھ انتظار حیدری وقت نیوز اسلام آباد